میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس علاقے میں جس زمانے میں جس جگہ میں جس محال میں زنا اور ربا یہ دو گناہ عام ہو جائے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد احلو بی انفوسیہم عذاب اللہ ان بستی کے لوگوں نے یہ دو گناہ کر کے زنا اور ربا والے یہ دو گناہ کر کے ان بستی والوں نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنے اللہ کے عذاب کو اپنے لئے حلال کر لیا اینا آپ اپنے ہتھی اپنے واسے اللہ دا عذاب حلال کر لیا ان ادھو تے آ سکتا ہے اللہ دا عذاب انہا حلال ہو گیا نہیں ہے سود نہیں ہے زنا ہمارے معاشرے میں یہ جتنے ہمارے شکوے شکایتے ہیں لوگ پوچھتے ہیں تو آپ ہی پوچھتے ہیں ہم سے تو آپ کو ہی ہم بتاتے ہیں یہ کوئی تنقید نہیں ہوتی لوگ ہم سے پوچھتے ہیں استاجی کام بڑھا ہے لیکن پوری نہیں پوندی پتہ نہیں کہاں جاتا ہے بڑی سیل ہے استاجی آپ ہی پوچھتے ہیں مجھ سے پوچھتے ہیں پتہ نہیں بہت کسرت سے ہونے والا یہ سوال ہے مجھ سے بہت کسرت سے ہونے والا یہ سوال استاجی کام بڑھا ہے لیکن پتہ نہیں جاتا کہاں ہے کوئی سمجھ نہیں ستا جی سیل بڑی ہے بچ دیش ہے کوئی نہیں رکاوٹیں ہیں بندشیں ہیں رشتوں کی بندشیں ہیں کروبار کی بندشیں نہوستیں بے برکتی ہیں کوئی نہ کوئی آفت کوئی نہ کوئی مزیبت آتی رہتی ہے کوئی نہ کوئی پریشانی آتی رہتی ہے میں ان تمام سوالوں کے جواب میں یہ حدیث پڑھنے لگا ہوں جو میرے نبی کریم کی حدیث میں نے ابھی آپ کو سنائی جو قوم زنا اور ربا عام کر دیتی ہے اللہ کا عذاب بھی انہوں پہ عام ہو جاتا ہے ساری وہ وجہ ہے پورا نظام اپنا ایک حرام طریقے سے چلا کے اپنا سیٹ اپ اور اب اگر اس میں اللہ کا عمر آ چکا ہے عذاب والا اب وہ وظیفوں سے سیٹ ہو سکتا ہے استاجی کیا بتائیں گے وظیفہ ہی کوئی بتا دیں گے استاجی کیا کریں گے دعا ہی کر دیں گے لیکن اب وہ حرام طریقے سے کمایا ہوا وہ حرام طریقے سے چلایا ہوا وہ حرام طریقے سے بنایا ہوا کسی استاد یا کسی مرشد کی دعا سے ٹھیک نہیں ہو سکتا ٹھیک اگر کرنا ہے تو وہی کام کر جو اللہ کہتے ہیں وظیفہ سودھ چھوڑنا تیرا کام ہے اور اس کے چھوڑنے کے نتیجوں میں میں برکتیں نازل فرما دوں سارے حالات بدل دوں گا ٹھیک ہو جائیں گے سب پرابلم سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا تو تھوڑا کمائے گا بڑی برکت دے دوں تھوڑا ہوگا لیکن میں بڑی برکت دے دوں گا ہم انجام پہ بڑے پوچھتے ہیں مسئلے ایک دوسرے سے ڈسکس کرتے ہیں وظیفہ سب کچھ عمل بنیاد تے اصحا فکر چھوڑ دیتی میں میرا آغاز کیا ہے میں اپنی بنیاد تب ایک ہاں ہون تک میں کیتا کے اب تک میں نے اللہ کے احکامات کو کس طریقے سے پامال کیا ہون یک دہ میں ٹھیک ہو سکتا بلا اللہ اکبر کبیرہ سنیے گا ظلام یہ دنیا میں بھی حالات کا شکار اوہ یار تو اپنی گل چھوڑ ادھر اپنے ملک کی طرف دیکھ اپنے ملک کی طرف دیکھ یہودیوں نے کفار نے ایک پورے پراپیگنڈے سے عالمی بینک بنائے ہوئے ہیں وہ غریب ملکوں کو سود پہ کرزے دیتے ہیں غریب ملک سود پہ کرزے لیتے ہیں پھر ادا نہیں کر سکتے سود بڑھتا رہتا ہے اور غربت تو پہلے ہی تھی اوپر سے دوسری لانت لے لی آج ہر بندے کو فکر ہے ملک ڈوب رہا ہے معیشت تباہ ہو رہی ہے معاشی بہران ہے اور ایک مثال سری لنکا کی ہمارے سامنے آ چکی ہے جو معاشی طور پہ دیوالیہ ہو چکا اور ہمارا ملک بھی ماہرین کے مطابق بھی والیہ ہونے کو ہے اس کے اسباب کیا ہیں دعائیں کرتے رہے ہیں بھی اللہ ٹھیک ہے دعا بھی کرو لیکن دعا مانا لہو مانا لہو کم نہیں اس کے لئے ہمیں اپنے ہاتھ کو بدلنا پڑے گا حرام کاریاں چھوڑنی پڑے گی اس کے لئے ہمیں اللہ اس کے رسول کے آگے سر چھکانا پڑے گا اس کے لئے ہمیں اپنی غلط روش کو چھوڑنا پڑے گا اس کے لئے ہمیں حرام سے بچنا پڑے گا ساری ہوئی نہوستے سود کی ہے سود کی ہے رب کعبہ کی قسم سود کی نہوست تو سپاؤں بے شک کیسے تھے پی ٹی آئی پہ ڈالو نون لیگ پہ ڈالو آپ کی مرضی ہم تو ایک اسلامی طرز سے آپ کو بتا رہے ہیں کہ اس ساری بنیاد پچھو کے وے سود کی یہ نہوست سود کی ہے کیونکہ میرے رب نے کہہ دیا تھا میں سود کو گھٹاؤں گا اور ہم نے اسلام کا اطلاع ہونے کے باوجود سود لیا کیونکہ ساری دنیا میں اسلام کے نام پہ بننے والی واحد مملکت اس دنیا کے اندر کون سی ہے یہی پاکستان اور کوئی کرے تو ان کا جرم اللہ اور نگاہ سے دیکھے گا ہم تو اسلام کے نام پہ آئے تھے نا ہم نے تو اسلام کے لئے نام لے کے یہ ملک حاصل کیا ان لاکھوں شہدہ کا خون جنہوں نے اسلام کے نام پہ اپنی جانوں کو آگے کر دیا تھا کہا لٹتی ہیں جانے تو لٹ جائیں لیکن اگر اسلام کے لئے بنتا ہے تو بناو بھئی ہم جانے دینے کو حاصل کیا ان شہدہ کے خون کا حساب اللہ ہم سے نہیں لے گا وہ اسی طرح سے لے گا بحثیت قوم ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم سود سے نفرت کریں سودی نظام سے نفرت کریں سودی کاروبار سے نفرت کریں سودی معاملات سے نفرت کریں اللہ اور سنیے گا یہ دو دنیا کی بربادیاں میں نے آپ کو پڑھتے سنائی ہیں حدیث اور قرآن کی آیتوں سے لیکن اور بات بھی سن لیجئے اللہ قرآن میں فرماتا ہے لا يقومون الا کما يقوم اللذی تخبطہ الشیطان من المس ذالک بئنہم قالو انما البیو مثل الربا احل اللہ البیو ہر نمر ربا یہ جب قیامت والے دن ہشر میں اٹھیں گے سودی سود کمانے والے سود لینے والے سود کے معاملات میں پڑھنے والے اللہ کا قرآن کہتا ہے جب میدان محشر میں اٹھیں گے تو ان کی حالت بلکل ایک اسی بندے کی طرحوں کی جسے شیطان نے چھوکے پاگل کر دیا کہ مخبوط الحواس پاگل ہو کے اٹھیں گے سودی لوگ میدان محشر قرآن میں ہے پاگل ہو کے اٹھیں گے اتنی زلت اتنی سزا اور آخری بات سنئے صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سویا ہوا تھا دو فرشتے میرے پاس آئے جبریل اور اس کے ذات دوسرا فرشتہ انہوں نے مجھے اٹھایا مجھے لے کے چلے خواب میں خواب مجھے لے کے اور نبی کا خواب ہمارے خوابوں کی طرح نہیں ہوتا وہ اللہ کی وہی ہوتا ہے مجھے لے کے چلے پہلے مجھے بیت المقدس لے گئے پھر آگے چلنے کو کہا گیا پھر آگے لے چلے بڑے اس میں نظاریں ہیں خواب وہ بڑا لمبا خواب ہے ایک میں صرف آپ کو سنانا چاہتا ہوں اس میں سے حصہ حضور فرماتے ہیں میں نے دیکھا آگے خون کی نہر آئی ہے میں نے دیکھا کہ ایک بندہ خون کی نہر کے کنارے کھڑا ہے اور ایک بندہ نہر کے بالکل درمیان کھڑا ہے یہ اندر والا باہر نکلنا چاہتا ہے یہ جب نہر کے کنارے باہر نکلنے کے لیے پہنچتا ہے باہر کھڑا ہوا ایک بڑی پتھر کی چٹان لے کے اس کے موہ پہ مارتا ہے روسی سے وہ پیچھے لڑکتا واپس اپنی جگہ پہ پہنچ جاتا ہے برے طریقے سے اس کا چہرہ مسخ ہو جاتا ہے اس پتھر کی سزا کی وجہ سے لیکن وہ پھر چونکہ درمیان میں وہ دوبارہ نکلنے کے لیے آتا ہے کنارے پہ کھڑا ہوا بندہ دوبارہ اسے پتھر مار مار کے واپس کرتا ہے وہ پھر نکلنا چاہتا ہے وہ پھر اندر اسے واپس پلٹتا ہے فرمایا وہ مجھے تم کہاں لے کے آگئے ہو مجھے بتاؤ تو سید کیا معاملہ ہے میں تو اپنی آنکھوں سے سامنے دیکھ رہا ہوں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل فرشتے نے بتایا یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کا وہ بندہ ہے جو سودی کام کیا کرتا تھا یہ سود لینے والا سود لکھنے والا سود کا گواہ سود کھانے والا سود کھلانے والا جس طریقے سے بھی سود میں تم ملوث ہو گئے ہو یہ سزا تمہارے سے دنیا دی بھی برباد دی میدانِ محشر کی بھی برباد دی آخرت کی بھی برباد دی عذابِ جہنم عذابِ قبر دنیا میں بے برکتی نہوستی ہر طریقے سے گھاٹا اس لیے اے بھی ہے گناہ انہیں ہم نے کوئی دو چار خاص اپنے مسئلے بنائے ہوئے ہیں ہر پارٹی اسے تا لگی پہ یہ انہیں وا باقی ساری حرام کاریاں کرتی ہے اوہ دہ دفاع کر کے آ دینا سب بڑا دین دہ کم کر لیا میں سب کو کہتا ہوں کسی ایک کو نہیں کہتا ہوں کہ یہ حال سارے انداز اے کوئی ہیک پارٹی دہ نہیں ہر پارٹی مذہبی پارٹی اسی طریقے سے ہے چند خاص مسئلے لے کے اپنی ساری محنت اسی پہ لگا دیتے ہیں باقی سارے دین دی کوئی پرواہ نہیں میں یہ جنجھوڑنا چاہتا ہوں اے بھی ہے گناہ نے سودھ والا اب ہمارے